تب جب کورونا زندگیاں لیل لے رہا ہے تب کیا کسی نیم کا حوالہ دے کر یہ کہہ کر بچا جا سکتا ہے کیا کہ نیم تو اس کے لیے یہی ہیں لہٰذا ہم یہ کر رہے ہیں ذرا دیکھئے بھول جاؤ کورونا بھیڑ بلاو نا یہ کہہ رہے ہیں راجنیتک ڈل اور سب سے پہلے ظاہر ہے ذمہ داری اس کی ہے جو کیندر میں ستہ سین ہے سب سے پہلے ذمہ داری اس کی ہے جو نہ صرف ستہ سین ہے بلکہ ایک ایمپورٹنٹ پورٹ فولیو بھی جن کے انڈر ہے آئیے ذرا دیکھیں کیا ہوا ہے آج اس کو ذرا فوکس کیجئے گا اور پہلے اس کو دکھائیے دور ٹو دور گریہ منتری کیونکہ چناؤ پرچار کا شور تھم گیا نیم یہ کہتے ہیں کہ اب گھر گھر جا کر چناؤ پرچار کرنا ہے آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنا ہے اب آپ شور شرابہ نہیں کر سکتے لوگوں سے مل کر آپ کو اپنی باتیں کہنی ہیں گریہ منتری یہاں کیونکہ گریہ منتری پردھان منتری جو کرتے ہیں کہتے ہیں وہ دیش کے لیے میسج ہوتا ہے کیا یہاں سے ایک میسج نہیں جا رہا ہے لوگوں کے بیچ میں اور ایسے میں اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کرفیو کے دوران گھر میں رہنے کے لیے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کر دیں گے ہماری روزی روٹی کا سوال ہے ہم دن میں کماتے ہیں رات میں کھاتے ہیں جہاں ریلیاں ہو رہی ہیں وہاں آپ کو کوئی گھریز نہیں ہے یہاں آپ کرفیو لگا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن لگا رہے ہیں سارا کرونا یہیں آیا ہوا ہے اب ایسے میں اگر ان کی باتیں اس کے برک سا آپ دیکھیں گے تو ترک سنگت لگتی ہیں آئیسولیشن میں دیکھیں گے یہ کیوں لگا رہے ہیں اور لوگ ڈاؤن تو ایسا لگتا ہے ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو لگتا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں اب آپ ذرا یہاں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف اگر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو کیا بھارتی جنتہ پارٹی اکیلی ایسی ہے دیکھئے گریہ منتری نے یہ بھی کہا کہ یہ ماملہ ہے کہ انترم بیوستہ نہیں ہو سکتی سمویدھان یہ کہتا ہے کہ تیہ تاریخ کے پہلے پہلے جب آپ جب ویدھان سب آپنا کاریکال پورا کر رہے اس کے پہلے چناؤ ہو جانا چاہیے اس میں اتنی بھیڑ جٹانا اور اس بھیڑ میں پروٹوکال کا کوئی خیال نہیں رکھنا کوویڈ پروٹوکال کا آگست میں اکٹوبر میں چناؤ آئیوک کی طرف سے پروٹوکال دیئے گئے تھے کہ آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے جب آپ ریلیوں میں لوگوں کو بلائیں گے لیکن کیا اس کا اس کا کہیں کوئی خیال دکھائی دے رہا ہے دیکھئے ذرا اس بھیڑ کو دیکھئے یہ بھیڑ دکھا کر ڈیریک او برائن نے اس کو ٹویٹ کیا ہے اب عشیق بینر جی نے یہ ٹویٹ کیا اس کو ری ٹویٹ کیا ڈیریک او برائن نے اور کہا کہ جائیے ذرا آمیت شاہ کو دکھائیے یہ ہوتی ہے ریلی یہ ہوتی ہے بھیڑ یہ ہوتا ہے لوگوں کا پیار سمرتن کیا یہ دعویٰ اس سمیں گیر ذمہ دارانہ نہیں ہے دیکھئے ذرا ڈیریک او برائن نے کہا ہے ایک ویسٹ will someone please show this clip ٹو ایمو ایس ایچ اے تھانکس اب آپ دیکھئے کیا یہ ذمہ دارانہ ہے کیا کوئی پیچھے ہے کیا کوئی اپنی ذمہ داری کو ویسے نبھا رہا ہے جیسے نبھانا چاہیے یا یہاں ہوڑ لگی ہوئی ہے کیوں کیونکہ یہاں چناؤ ہیں کس کے لیے چناؤ ہیں جنتہ کے لیے چناؤ ہیں کس کی سرکار بننی ہے جنتہ کی سرکار بننی ہے کیا جنتہ کی جان کی فکر کسی کو بھی ہے اوم پرکاش سنگھ سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں آپ کا جواب دیکھئے یہ آپ کے کارکرم میں آپ نے شروع میں ہندی نے جی کہا کہ اس میں بیچے پی کا کیا دوست ہے سبھی لوگ ہیں دیکھئے لوگتانتر میں لوگتانتری کا ادھیکار کا پریوک اور سرکار چننے کا ادھیکار ہمارے لئے سب سے بڑا ہے ہم جس کورونا کی بات کر نشندے ہیں وہ بہت بہت لے چکا ہے لیکن لوگتانتر میں سنگھیا بھال ایک بہت بڑا چیز ہوتا ہے جو سبھی کے لئے مجبوری بھی ہے اور جروری بھی ہے ہم لوگوں کی رہلیا موڈی جی آیا تمہیں ساجی بھی پرسا ہمارے ہبڑا میں آجتے ہیں تو ہم لوگوں نے دیکھا انہوں نے ساری نیموں کو پالن کی ہم لوگوں نے بھی کیا ہماری پاٹی نیک کے طرف سے نردیس ہے لیکن یہ صرف یہ کر رہی ہے ایسا نہیں ہے اور مانی امی ساجی نے جو کہا ہے پوری طرح سے آج کے پریدریس میں کچھ ہٹ کہا ہے دیکھئے جینا جروری ہے لیکن جینے کے ساتھ ساتھ لوگتانتریک ادھگار اس سے زیادہ جروری ہے سمویدانی ڈانچہ بنا رہے اس سے زیادہ جروری ہے دیش کی جو بیوستہ وہ بنی رہے اس سے زیادہ جروری ہے ہاں یہ بھی جروری ہے کچھ لگتا کہ ہم اور ایسا کر سکتے ہیں تو بات دوسری ہوتی دیشریہ میں اس کو رانی گروپ سے نہیں سمجھتا جی کیوں پھر طبلیقی جماعت والوں کو آپ شبد کہہ رہے تھے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آؤ آؤ یہاں آ کر نماز پڑھو کیونکہ یہ آوشک ہے کیونکہ یہ ہم کو اوپر والے کا آدیش ہے تو مت دیکھو کہ یہاں کوئی وبا ہے تم آؤ اور نماز پڑھو تب یہ تب یہ تب یہ غلط تھا اور آج یہ سہی ہے جواب دی رہا طبلیقی زماعت جو نماز کے لئے بلا رہا ہے وہ ہر سکرگار کو ہوتی ہے وہ جلسہ آپ کو ہر سال میں ہوتا ہے لیکن پسیم منگال بیدھان سبا کا چنہ پانچ سال پہ آیا اور اکیلے بی جے پی نہیں آوان کر رہی یہ اس دیس کا لوگ تندر آوان کر رہا اور تبلیقی زماعت کے معاملے میں اس سمیں کربو تھا اس سمیں جماعت سنکھیا پر روک تھی آج کیا چنہ مطلب جو نیم ہے نیم کا حوالہ دے کر کسی نیم کا حوالہ دے کر اوم پرکاش سنگھ جی کسی کی جان کا جوکھم بنایا جا سکتا ہے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور دوسرے اگر آپ یہ کہہ رہے کہ سب پارٹیاں ایسی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پارٹی ویدھا ڈیفرنس کیوں کہتے ہیں پہلی بات نیم ہوتے کس کے لیے دنیا کے لیے جیون کے لیے انسان کے لیے آپ تبلیگی سے چھوڑ کے بڑا گلت ڈیفرنس پترکار نہیں مانی دیکھ وہ چیز جبردستی جب لوگ ڈاؤن ہے جہاں ہمارے بنگال میں لوگ ڈاؤن نہیں ہے چھوڑ رہی نکال رہے کیا یہ دیکھتا ہے کہ تبلیگی والا آوہن کر رہا ہے یہاں پر اٹیک کر دینا ہے اور یہاں پر چناؤ بھاریت ہے واقعی اور جن کو آپ بلائیں گے ان کو کیسے بلانا ہے انٹری exit پوائنٹ کیا ہوں گے گولے تک لگانے کا پراؤ کے پاس ہوں اب آپ کے پاس آؤں گا تو اپنی بات کہ گا آپ سے میں نے بات کر لی جی بادل دیم جی بات بات کہے گا پودھان مونتی دیا بات کہے کب کہے گا میں تو وہی شوش رہا محمد جی بھائی بھائی کورونا آٹھرو دن بھاگ جائے گا لیکن دینیز جی جو آپ نے شروع بیا کورونا کارفول لگتا لگتا ہے اور نیتا بھیر دکھاتا ہے اور ایک بات کورونا بھول جاؤ اور بھیر بھول مطلق میں آپ کو دنے سی کہنا چاہتا ہوں پھر تیو نائن کے مات سی پورے دیش کو پھر سے ایک بڑ چاہتا ہوں ایتنا ہنگام اتنا جھامل اتنا کورونا بھنگل میں اور میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں پورے بھنگل میں کے لوگوں کو پورے بھنگل سماجھ کو ٹھوٹنا بھنگل لوگوں کو مان لوگوں کو ساسکت کلچھا کو منا منسٹ کرنا یہ بزار لوگوں کا کام ہے بزار دیو جی ایک بات بتائیے بات بات دیو جی common دکان لگی ہوئی ہے وہاں سے سو لوگوں کو سامان خرید نہ اور ایک سیکنڈ میری بات سنی سو لوگ ہیں ان کو دکان سے سامان خرید نہ ہے یہ انشور کرنا ہے آپ کو بھر لگا کر سامان نہ خرید تو اس کے لئے کیا کریں گے باری 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 سے بلائیں کم کی کورونا کے سامن تو بود بڑھ جاتے ہیں اس لیے اور زیادہ چرن ہوتے ہیں اس میں یہ تو logically سمجھ میں آتا ہے لیکن جو دوسری بات election commission نے کہی ہے وہ سوویدھا سوویدھا کیوں کر دیتے ہیں election commission نے rally کو لے کر آپ لوگوں کو جو indications دیئے تھے پہلے اس کو نے follow کیا کنگرس نہیں آرہا اور پنڈی سوویدھا رہے ریلیوں میں بھیڑ نہیں جھوٹانا چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر بلائیں آپ ان کو تو ان کے سواست کا خیال رکھ سنکرم اتنا ہو آپ کی ذمہ دیم ہر دن جھوٹ کیوں کہے کہ بھنگ آپ آگئے اپنے پر بات نہیں کریں گے دوسرے پر بات کریں گے اور یہ کہ دیں گے تو سب کر رہے ہیں لہذا ہم بھی سہی کر رہے رہے پر 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 دیش کی سوم وار سے شکر وار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر